آسمانہ دی طرف گیا ہے بہت بلندی دے ویچھے اٹھو جا آگے تھلے آگے دی جس مقام تکھڑے ہیں جی یہ اس مقام کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں سرکار نے کہا پھر اپنا سام سنبھال کر لیں جی اپنا سمیٹ لیں جی تو تک تیری دورے تو لالے اسی بودلا بلان لگے ہیں تیری فوج ویچو نکلے گا تیرے ویچو نکلے گا ہاں پھر اس طریقے سرکار نے پھر بودلا بار سرکار نو آواز جیس ٹائم دیتی ہے پھر رجلہ بادشاہ ہوتے ویچو نکلے گا یہ تو وہ کلندر ہے جس کو پاک امام حضرت حسین ابن علی سرکار اپنی بارغاہ میں سے درغاہ میں سے آواز بلند کرتے تھے کہ یہ وہ پروان ہے نہ یہ پرواز ہے نہ یہ نواز ہے شاہ نواز سے بھی ہم سے گرد کوئی نہیں ہے اور شاہ پرواز سے بھی ہمیں نہیں ہے عشق بودلا کا اتنا سوار ہو گیا تھا کہ سرکار کے جانے کے بعد بھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم اور ہمارے مرشد اس مدان میں کھیل رہے ہیں اور سرکار خوش ہوتے تھے بہت خستے تھے تو یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے سوچنا کہ یہ بودلا جو ہے یہ پتہ نہیں کسی بلاوں کو یا کس نظریہ کو لے کے یہ ایسے کرتا ہے سرکار نے پھر جلال دے وجہ چاہا کے بات کی تھی کہ ساڑھا بودلا دے دے تو بودلا نہیں دے گا پھر جو ہوسی چاہاں گے وہ کراں گے بودلا دے سالے لے اسلام علیکم ہمارا سنسلان شاہید کا آدھر کلندر بابا مارد علی شاہ سکار مرشد باگ صحیح حضور بابا عمر علی شاہ سکار پھر پھر ملتان شریف شاہ شاہ مستوریز بابا تلوار شاہ شاہ مستوریز سالمرو بابا بابا جی مستو لندر دم آدم ورد اندر یا علی جی سکار آدھر بات تو یہ ہے کہ ہم درباروں کے اکڑھ جاتے ہیں مزاروں کے اکڑھ جاتے ہیں ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور کون ہے اس گھر کا مالک پارس اور ہم کیا لینے جا رہے ہیں کیا ادھر جس مست کے ویڑے میں یا جس کلندر کے ویڑے میں یا جس گھوست کے ویڑے میں ہم جا رہے ہیں کیا ادھر کیسا ہم عدب کریں گے یا کیسی محفل میں ہم بیٹھک رکھیں گے تو ہمیں سرکار راضی ہو کے ملیں گے اور ہمارے لوگوں کے پاس زیادہ تر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم نے دربار کے اوپر کیا لینے جا رہے ہیں جی ملہ دیکھنے جا رہے ہیں ملے کا مطلب ہے مل آؤ بیٹھیں ہم چار صورتیں ایک ایک دو جارہ بڑھتی ہیں ہماری سرکار فرماتے ہیں آؤ ہم سب مل کے ایک دوسری صورتوں سے محبت کریں پیار کریں جو دین اسلام کا پہلا عدب اور مقام ہے اور ہمارے گرانے میں زیادہ تر طریقہ تقیقت معرفت شریعت کی بات آ جاتی ہے اور طریقہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لئے طریقہ کی بات ہے کہ مرشد کلندر بادشاہ سرکار تھے تو دمال ڈالتے تھے اور ایسی دمال ڈالتے تھے ایسا طریقہ کا وجہ سرکار کے اوپر اتراتا تھا کہ جو جارییں لگیں ہیں ان کے ساتھ سرکار رقص کر دے تھے رقص کا مطلب کہ سرکار کا جو وجود ہے یہ سب نشان لگ جاتے تھے خون تشدد ہو جاتا تھا اور یہ آگیا مقام حال کا اگر ہم دمال ڈالتے ہیں اگر کسی کو دکھاتے ہیں یا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا ہمیں مرشد کلندر پسند کرے گا تو یہ سب ایک خیال آتے ہیں انسان کے نفس سے آتی ہے دمال وہ ہے جیسے مرشد نے دمال ڈالی ویسی دمال ڈالے گا اللہ ستا اور مستا ہو کہ سب کو دیکھے بھی اور اس کو یہی نظر آوے کہ مرشد دلالال کلندر سرکار شاہ السین نے یہ حضرت سخی سید عثمان مروندیرہ مطلع آلہ میں رہیے کلے کی بعد اگر دیکھیں ہم انسانیت کے بارے میں تو یہ ان لوگوں کے اندر انسانیت نہیں تھی تو سرکار نے ان لوگوں کو بنجر بنا دیا ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں سات مرتبہ حضرت بابا سخی سید بودلہ بار سرکار سکندر قادر کلندر جس کو دنیا یہ ڈونڈتی ہے وہ قادر کلندر کون ہے جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں علم کے اندر لیکن ہمارے کسی مولوی نے ہمیں نہیں بتایا کسی استاد نے نہیں بتایا کسی نے نہیں ہمارے پیشوہ جو ہیں جو ہمارا مولا مائی باپ گرانہ ہے جس مرشد کو ہم نے جا کے سر دیا جی اس گرانے میں سے یہ ہمیں دیعت ملی ہے بیٹا بابا سہیں جو پانچ تن ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی بنا اور جو کچھ بھی یہ اختیار دنیا میں ہوا دنیا کے لیے یہاں خدا کی ذات کے لیے یہ سب پانچ تن کا صدقہ ہے ہم گندم کھاتے ہیں ناج کھاتے ہیں پیتے ہیں کوئی بھی چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سخی مولا حسین کے صدقے سے بہر ہو ہمارا مقصد یہ کرنے کا تھا کہ جب کسی دربار پہ جائیں تو ہم ادھر جا کے پہلے اندر داہل ہونے کا منصوبہ تیار کریں کہ اندر سرکار کے کیسے جانا ہے وہ نہ ہے کہ باغ دور ہماری لگی ہو سرکار باہر ہوئے ہیں ہم اندر جا کے گڑ گڑ آتے ہوئے ہیں اس کو سمجھنا کچھ بھی آگئے وہ ہماری سنیں ہم اس کی نہ سنیں یہ سب بے فضول اور گاوکوفوں کی بات ہیں اور جہاں بھی جائیں اور کوشش کریں پہلے مہ باپ کی دعا ساتھ ہو رہنمائی ہو پھر کسی دربار پہ جائیں اور کسی درویش کی محفل میں جا کے کسی مچ کے ہوپر یا کسی اڈیرے دار کے پاس بیٹھیں علم کے نیچے تو کتنا قدب ہوئے انسان کے اندر کہ وہ فقیر ایسی باتیں بولیں وہ اس پیار کا صدقہ وہ پیار اس پہ نازل ہو جاوے اس مرشد کا صدقہ اچھا یہ کرنز شاہنشاہ کے مطلق ہم جانتے بھی ہیں پڑا بھی ہو گیا ہے آپ اپنے حساب سے بتائیں کہ آپ انہیں کس طریقے سے مانتے ہیں تھوڑا چھوڑا کر کے بتاوئے تھوڑا سا بتاو جیسے مانا وہ تو پھر سمپل ساہی بتائیں ہماری تو یہ داستانہ جی ہم چھوٹے سے تھے اور امہ جان ہمیں ایک دربار پہ لے کے جاتے تھے جو میں رات کو اور چاولوں کا تسلہ سر پہ رکھا ہوا امہ جان نے اور ہمیں انہوں نے لگا کے وہ دربار پہ لے کے جا رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے کہ جب امہ جی کے ساتھ ہم دربار پہ جاتے تھے تو بہت عشق ہم کو اپنے اندر پیدا ہونے لگا کہ ہم دربار کے اندر جائیں لیکن ہم جب دربار کے اندر جانے کی بات سوچتے تھے تو ہمیں ایک دم نزدن موسیٰ والا کام شروع ہو جاتا تھا ساہ نکلتا تھا آتا تھا لیکن اس میں خوف بہت تھا ہم نے ایک دن سرکار کو اندر سے آواز دی ہم نے وہ آواز سنی جو ہمارے اندر سے نکلی یہاں سرکار نے جو بولا ہم چھوٹی سی زندگی میں تھے اس ٹیم ہماری زندگی ہوئے گی پانچ چھ سال کی زندگی ہوئے گی جی تو وہ بات چل دی چلتی آستہ آستہ اس مقام پہ آگئی ہم گھر سے نکلے ایک درویش کے پاس گے درویش کا وہ آرشنگار علم نوبت نگار دمال ان کی سادگی ان کی طریقت ان کی حقیقت دیکھی تو ہم اس درویشی راستے پہ اختیار ہوئے اگر جو دنیا داری کی بات ہے اگر وہ دنیا داری میں دیکھے تو ہم تو ایسے گھر سے باہر نکل آئے تھے جیسے کوئی ہمارا نہ ہو لیکن مالک کو ماننے کے بعد پتا چلا ہے کہ مالک جب انسان سے پیار کرتا ہے تو بہت سیادہ کرتا ہے انسان کو ککھ میں رولتے ہوئے کو اوپر تختوں پہ بٹھا دیتا ہے اگر وہ چاہے تو تختوں پہ کھیڑتے وہوں کو نیچے لی آتا ہے زبادست اچھا آپ نے شادی بھی ذرا بھی کی ہے نہیں ہم تاریخ ہیں کوئی شادی نہیں کرائی بس اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ شادی نہیں کرتے اور اسی یہ نہیں یہ ہم کرائیں گے جی شادی اس پہ ابھی آمہ آپ کو جو ہے نا کوئی چیز بھی نہیں بتا سکتے کیوں ہم اگر بچوں کے نالج میں گئے ہیں تو کئی مرتبہ ہم نے اس مقام کا نالج لیا ہے کہ دو دو چار چار گھنٹے گلاک ہماری آنکھوں میں سے پانی نگوشک ہوتا جب اس داستان کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں سرکار کبھی ہمارا کوئی ہوتا ہم چلے جاتے دنیا سے یا شہر سے جاتے تو پوچھتا تو اس کو یہ بتاتے کہ ہمارا بابا سائن سلامت علی بابا ہے بابا آزم سائن ہمارا بابا ہے ہم وہ اسلام کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا ممی پاپا جی ابو لیکن ہمارے کو جو تصدیق ملی ہے کہ آپ سرکار امام حسن حسین نے ساری زندگی اپنے بابا جی کو بابا جی کہہ کے بکھارا ہے ابو بھی نہیں کہا جی امام حسن حسین کی اگر ان کا طریقہ میں استعمال کریں گے تو ہم جائیں گے سراط المستقیم کی طرف جو دین کی راست دین کی طرف راستہ جاتا ہے اگر ان کی باتوں میں سے ہم اٹ جائیں گے جی پھر ہمارے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے نمازیں بھی پری اور ٹھارہ زارہ علم ہو کے پیر بھائی بھی کی اور انڈ پہ جا کے انہوں نے بولا نہیں کلندر تو کیا ہے ہم تو تیرے بودلہ کو بھی زبا کر دیں گے تو یہ تھی یہ آپ کے مرشد لال اللہ لال کلندر اللہ جپال شاہ حسین کو نہیں تھے مانتے لیکن یہ تو وہ کلندر ہے جس کو پاک امام حضرت حسین ابن علی سرکار اپنی بارگاہ میں سے درگاہ میں سے آواز بلند کرتے تھے کہ یہ وہ پروان ہے نہ یہ پرواز ہے نہ یہ نواز ہے شاہ نواز سے بھی ہم سے گرض کوئی نہیں ہے اور شاہ پرواز سے بھی ہمیں نہیں ہے ہمیشہ طرف شاہ پروان والے سے گرض ہے اور لوڈ ہے اور کام بہت ہے اسے ہم دعا کرتے ہیں کہیں ایسے دعائیں دیکھی ہیں جو ابھی دیکھی ہیں اور ایسے بوری ہوگی ہیں اچھا کلہ پھر یہ کیسا الٹا ہوا بتائیں حضرت انہوں نے یہ تو پھر سرکار کو جب بودلا بار کو زبا کیا تو سرکار مرسل نے چھ مرتبہ تو پہلے زندہ کر دیا اور ساتھویں مرتبہ جب بودلا بار سرکار کو زبا کیا اس راجے نے تو سرکار چالیس سال عرصے کے بعد جدر چالیس سال سرکار نے گزارے ہیں جب سرکار واپسی آئے تو ادھر دمال والا جو چونک ہے بابا بودلا بار سرکار کا وہ جب سرکار اس چونک کو چھوڑ کے گئے تھے تو اتنا وہ حبصورت تھا کہ اس کے اندر بابا بودلا بار سرکار اور مرشد اللہ لالکل اندر ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ عشق بودلا کا اتنا سوار ہو گیا تھا کہ سرکار کے جانے کے بعد بھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم اور ہمارے مرشد اس مدان میں کھیل رہے ہیں اور سرکار خوش ہوتے تھے بہت ہستے تھے تو یہ جو لوگ تھے ادھر ان لوگوں نے سوچنا کہ یہ بودلا جو ہے یہ پتہ نہیں کسی بلاوں کو یا کس نظریہ کو لے کے یہ ایسے کرتا ہے جی تو پھر ایسے جو ہے آستہ آستہ یہ نظام چلا وہ جب ساتھوی بار پسائین نے اور ظالم نے جب سرکار کو شہادت کی تو سرکار چالیس سال کے بعد آئے وہ چالیس سال پوری ایک وہ ساتمی شہادت گزرتی رہی چالیس سال کے بعد سرکار نے آگے پھر بابا بودلا بار سرکار کو زندہ کی اور ایک چدت تھی سرکار کے پاس جو محل کے اندر اور اس محل کے اندر بچھا کے نہ سرکار نے تو پھر بودلا بار سرکار مرشد سکندر قادر کلندر کو آواز بلند کی کہ آؤ میرے بودلا میرے دل لگتے جگر تاؤں آپ تو پھر جب بودلا بار سکار آئے تو یہ جو رنگ برنگی گودری ہے یہ رنگ سرکار کے وجود کا جو گشت کٹھا ہوا تھا اس کی نشان جو ہے وہ ادھر سات رنگ وہ گودری مچھی کا پیڑ پر گیا کیونکہ یہ وہ فقیر ہیں اگر ہم یہ لوگ جتنے بھی ہیں خالص مخلص ہو کے مالک کے گرانے میں آوے ہیں تو یہ سہرائیں خوشک نہ ہو جی نہیں وہ کلہ پھٹھا کیسے ہوا اس پر ربط آئیں کلہ کیسے یہ جو جہاں یہ کلہ پھر اسی وجہ سے ہوا نا جب سرکار نے کہ مارا بودلا دو اس نے بولا جی مارے پاس بودلا نہیں ہے سرکار نے تین بازو ہے اس سے بات کیا اس نے کہا جی مارے پاس بودلا نہیں ہے سرکار نے کہا پھر اپنا سام سنبھال کر لے جی اپنا سمیٹھ لے جی تو تک کہ تیری دورے تو لالے اسی بودلا بلان لگے تیری فوج ویچو نکلے گا تیرے ویچو نکلے گا جی ہاں پھر اس طریقے سرکار نے پھر بودلا بار سرکار نے آواز جیس ٹائم دیتی ہے پھر وہ جڑا بادشاہ ہو دے وجود ویچو نکلی آنے بوٹی ہیں چالیس سال دے ویچی جتے جتے کھا کے سمجھ دے ہو وہ تھومی بوٹی ہیں نکل کے آ رہی ہیں جی اور جی چالیس سال گوشت پہ آ رہے ہیں ایسی قربانی یہ سرکار دی کہ چالیس سال دے ویچ راجے دی فوج دے کو لوگوشت نہیں پھر رہے ہیں چھے وریوں کھا جاندہ رہے ہیں سارے ستمی وری اور کو نہیں کھا دا گیا جی اس طرح پھر داستانے کے چل دی چل دی سرکار نے پھر جلال دے ویچو وجہ چاہ کے ایک بات کی تی کے ساڑھا بودلہ دے دے تو بودلہ نہیں دے گا پھر جو ہوسی چاہاں گے وہ کرانگے بودلہ دے سالہ لے جی 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 پھر بودلہ بار اندر سرکار دنیا تے دبارہ پھر ظہور ویچو ستمی مرتبہ باب سرکار مرشد اللہ لالکل اندر وجہ جلال بھی چاہ کے ہو دی بارگاہ چھوڑ کے بات چھا دی چلے جاندے چار یارہ دی مقام دے اوپر جا کے عبادت کر دے لے سرکار بابا بودلہ بار سرکار چپے دے ویچے چھبیل لے کے آن دے جنہوں لوگ آہ دے نے پانی چھبیل لے کے آن دے نوڑے دیکھ دیکھ انہیں کہ قلعہ جڑا گھر کو گیا آسمانہ دی طرف گیا بہت بلندی دے ویچے اٹھو جا آگے تھلے آگے جس مقام تکھڑے ہیں جی یہ اس مقام کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں تو جب سرکار بودلہ نے یہ مقام دیکھا تو سرکار ادھر سے دسٹال کی پا شبیل سرکار کے پاس رکھی مرشد اللہ لالکل اندر کی چار یاروں کے مقام پہ تو سرکار ادھر سے چلے تو ادھر اپنے باغ کے اوپر جہاں سرکار کا مزار ہے بودلہ بار کا ادھر سرانے کے پاس آگے نہ سرکار کھڑے ہوگئے ادھر سرکار نے نماز ادا کی تو